موسیقی غزہ کی پٹی میں سرگرم ایران نواز حرکت السابرین نامی تنظیم کے عالی حدیداروں کو حماس کی انٹیلیجنس ونگ کے اہلکاروں نے گرفتار کر لیا ہے 26 فروری منگل کی شام کو غزہ کی پٹی میں حکمران جماعت حماس کے انٹیلیجنس اہلکاروں نے ایران نواز حرکت السابرین کے جرنل سیکٹری کے گھر پر چھاپا مار کر اسے گرفتار کر لیا ہے اطلاعات کے مطابق گھر کی تلاشیلی لیپ ٹاپ اور موبائل سمیت دیگر مطلوبہ آلات کو بھی ساتھ لے کر چلے گئے انٹیلیجنس حکام کی طرف سے چھاپوں کے دوران تنظیم کے جرنل سیکٹری حشام سالم سمیت پانچ افراد کو حراست میں لیا گیا باوسوق ذرائع کے مطابق حماس کے سیاسی شعبے کی طرف سے اس تنظیم کے خلاف کریک ڈاؤن کے فیصلے کے بعد یہ کاروائی عمل میں آئی ہے جس کے بعد اس تنظیم کے اسلحے اور سرنگوں کے بارے میں ضروری جانکاری اور کاروائی کے بعد قبضے میں لیا جائے گا کافی عرصے سے ایران کی آغائی رجیم خطے کے دیگر اسلامی مزاہمتی تحریکوں کی طرح حماس کی قربانیوں کو بھی ہائی جیک کرنا چاہتی ہے تاکہ اسے امت مسلمہ کے ہیرو کے طور جھوٹی ہمدردیاں سمیٹنے میں کامیابی حاصل ہو انہی کوششوں کے نتیجے میں ایران نے 2008 میں حزباللات کے نام پر غزہ میں تنظیم لانچ کی جس نے بری طرح سے ناکامی کا سامنا کیا اس کے بعد مئی 2014 میں حرکت السابرین کے نام سے جہاد اسلامی نام تنظیم کے بھگوڑے افراد کی سربراہی میں تنظیم بنائی اس کا مقصد فلسطین کی حریت پسند تنظیموں کی جد و جہد کو سبوتاج کر کے سہیونی مقاصد کو کامیاب کرنے کی جد و جہد کرنا تھا قیام کے بعد اس تنظیم نے فلسطین جیسے خالص سنی علاقے میں لوگوں کو اپنا ہم نظریہ بنانے کی تحریک شروع کی اور مالی لالش کے بدلے میں لوگوں کو اپنا ہم نظریہ بنانے کی صحیح شروع کی جس کے لیے الباقیات السالحات کے نام سے ایک خیراتی ادارہ بنایا گیا جو ایران کے مالی تعاون سے اپنا ہم نظریہ بنانے کی سرپرستی کر رہا تھا اہل سنت مسلمانوں کو اپنا ہم نظریہ بنانے اور ایرانی اور سہیونی مفادات کے تحفظ کی وجہ سے دوہزار سولہ مارچ کے وسط میں گزہ کی پٹی میں ہماس کی حکومت کی جانب سے اس خیراتی ادارے پر پابندی آئیت کی گئی اور اس کے تمام تر اساسوں کو ضبط کر لیا گیا اس تحریک کے جرنل سیکٹری ہشام پر اکتوبر دوہزار سترہ میں قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا جس سے بچ نکلنے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے ہماس کے مقابلے میں یہ تنظیم سیریا میں اسدی افواج کے مظالم اور ایرانی مداخلت کی حمایت بھی کرتی رہی ہے عرب سیٹ پر ایران نواز میادین ٹی وی کی بندش پر بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک ناقابل تلافی نقصان قرار دیا تھا باقیات السالحات نام خیراتی ادارے پر پابندی کے بعد غزہ کی پٹی میں قائم حماس کی حکومت کی جانب سے حرکت السابرین پر پابندی کے بعد مبسرین کا کہنا ہے کہ حماس کے ساتھ ایران کے تعلقات کسی بھی طور دوستانہ نہیں رہے حماس اپنے دشمن اسرائیل پر یکسوئی سے توجہ رکھنے کے لیے خطے کے دیگر امور کو نظرانداز کرتا ہے جس کی وجہ سے ایران کو یہ تاثر دینے کا موقع ملتا ہے کہ وہ حماس کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایران نے ہمیشہ سے اسرائیل کی سہیونی حکومت کو سہارا دینے کے لیے فلسطین کی مضاہمتی تحریکوں کی کمر توڑنے کی کوشش کی ہے جس کی تازہ مثال غزہ کی پٹی میں حرکت السابرین کے نام پر مداخلت کرنا ہے موسیقی موسیقی موسیقی